کچھ سال پہلے نریندر موڈی جی نے یہ ہندوستان کا جو پولٹیکل فائننس کا سسٹم ہے اس کو صاف کرنے کی بات کی تھی اور ایلیکٹرول بانڈز کا جو کونسپٹ ہے وہ نریندر موڈی جی نے ڈیویلپ کیا اور اس کو ایمپلیمنٹ کیا اور کچھ دن پہلے ایلیکٹرول بانڈز کی سچائی بیسکلی جو نریندر موڈی جی نے ایلیکٹرول بانڈز کا کونسپٹ رکھا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ایکسٹورشن رکھتے ہیں میں پھر سے کہہ دیتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا نیشنل لیول کا ایکسٹورشن رکھتے ہیں کمپنیوں سے ہفتہ لینے کا طریقہ ہے کمپنیوں سے کونٹریکٹ کا شیئر لینے کا طریقہ ہے اور شاید سب سے بڑا دنیا میں سب سے بڑا برشتہ چار کا سکیم ہے اس کے سب آنکڑیں آپ کے سامنے ہیں پوری کمپنی کے لسٹ ابھی آئی نہیں ہے اس میں شیل کمپنیز ہیں اس میں سی بی آئی ای ڈی سے پریشر ڈال کے پیسہ لیا جا رہا ہے کمپنی پر کیس لگتا ہے اسی کے تھوڑے دن بعد بی جے پی کو پیسہ ملتا ہے ہزاروں کروڑ روپے کا کونٹریکٹ ملتا ہے کونٹریکٹ کا ایک کٹ بی جے پی کو ڈائریکٹ ملتا ہے تو یہ پردھان منتری کا کونسپٹ ہے اور دنیا میں سب سے بڑا برشتہ چار کا کرپشن کا ادھارہ ہے نہیں یہ دیکھیں یہ بہت اہم مدہ تو ہے مگر اس سکیل کا برشتہ چار اس لیول کا برشتہ چار کہ آپ دیش کی پورے کے پورے انفرسٹرکچر کو کرپشن کرنے میں لگا دو سی بی آئے کو ای ڈی کو انکم ٹائکس دیپارٹمنٹ کو انفرسٹگیٹیو ساری کس ساری کا رول آپ کرپشن بنا دو اور آئیڈیا کس کا ہے آئیڈیا پردھان منتری کا ہے پردھان منتری نے سویم کہا کہ الیکٹورل بانڈز سے پولٹیکل فائنانس ساف ہوگا تو مطلب یہ اس سے بڑا برشتہ چاہتا ہو ہی نہیں سکتا اور یہ گھڑکری چیز نے کر آیا یہ نرہندر موڈیجی نے کر آیا ہے چیزی سے بات ہے دیکھیں آپ اس کو ڈسٹریک کرنے کی کوشش مد کیجئے ٹھیک ہے یہ یادرہ کے بارے میں نہیں ہے یہ برشتہ چاہر کے بارے میں ہے آپ لوگ لگے رہتے ہو کہ ڈسٹریک کرنا ہے ریالیٹی یہ ہے کہ سب سے بڑا برشتہ چاہر ہندوستان کی ہسٹری میں ہندوستان کے پورے انسٹیٹیوشنز کو لے کر نرہندر موڈی نے کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ پینٹلی اس کو ڈسٹریک کرنے کی کوشش مد کیجئے بڑا اوپیوس ہو جاتا ہے سب لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے نہیں وہ دو ٹکڑے میں دو ٹکڑے میں وہ جو کیا اس کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یہ نہیں سے تو آیا جو یہ ہندوستان میں سٹیٹ گورنمنٹ آفٹر سٹیٹ گورنمنٹ گیا رہے ہیں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اگر سے تو آ رہا ہے اور یہ ابھی تو چھوٹا سا بھاگ دکھا ہے تو انہوں نے پورے پورے سسٹم کو ایکسٹرشن کا سسٹم بنا دیا ہے پولٹیکل پورے سٹرکچر کو انہوں نے کیاپچر کر دیا ہے سی بی آئی انویسٹیگیشن نہیں کرتی ہے ای دی انویسٹیگیشن نہیں کرتی ہے ایکسٹرشن کرتی ہے کس کے لیے بی جی بی کے لیے اس مجدے کو لے کر آپ سپریم کو جائیں گے جو برشتہ چار ہوئا ہے تو اس کو میرا ممار نے لب آپ نے پہلے پہلے چکا کرنے کی آپ نے ابھی بولا تو آپ نے آپ نے لسٹی بھی کم کرنے کی آپ میڈیا لے نا جائیں گے کہ ہم ریز کریں گے مگر آپ کا بھی کام بنتا ہے نا کہا کر رہے ہو آپ تو ایسے بولٹری جیسے ہوئے ہی نہیں تو میرا کہنا ہے ہاں سپریم کورٹ سپریم کورٹ کا رول ہے آپ کا رول ہے یہ پورا کا پورا جو ہندوستان کا انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے اس کو BJP نے کپچر کر رکھا ہے اور پورے سب سارے کے سارے انسٹیٹیوشن اسی کام میں لگے ہوئے ہیں یہ اینٹی نیشنل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس سے بڑی اینٹی نیشنل ایکٹیویٹی ہو ہی نہیں سکتی اور دنیا میں سب سے بڑے لیول پہ ہو رہی ہے سب سے مطلب میکسمند جیسے کیا جا سکتا جیسے کیا جا رہا ہے ہندوستان میں سی بی آئی ای ڈی انکم ٹائس ڈپارٹمنٹ کا پریوگ کیا جا رہا ہے کمپنیز کو ایکسٹوٹ کیا جا رہا ہے بڑے بڑے کانٹریکٹس کا شیئر لیا جا رہا ہے کانٹریکٹ دینے سے پہلے ایلیکٹرال بانڈز دیا جا رہے ہیں اور پھر ایک دم بات کانٹریکٹ دیا جا رہا ہے شیل کمپنیز اس میں بھری ہوئی ہے اور یہ پورا کا پورا جو ڈھاچہ ہے پرغان منتری نے کریویٹ کیا ہے ان کا برین چائلڈ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایلیکٹرال بانڈز ہندوستان کے راجنیتی کو صاف کر دے گا ہو سکتا ہے سی بی آر ایڈی جیسی چیز نہیں ہے وہ بی جے پی آزار ہے وہ بی جے پی کے کنٹرول میں ہے ہندوستان میں جو ہمارے انسٹیٹوشنز ہوا کرتے تھے وہ آج انسٹیٹوشنز ہندوستان کے نہیں ہے چاہے وہ ایلیکشن کمیشن ہو چاہے وہ سی بی آر ایڈی ہو جے سب ہوں یہ اب بی جے پی آر ایڈی ایس کے ہتھیار ہیں یہ ہندوستان کے انسٹیٹوشنز نہیں رہے اسی لیے یہ جو ہو رہا ہے یہ ہو پا رہا ہے اگر یہ انسٹیٹوشنز اپنا کام کرتے اگر سی بی آر اپنا کام کرتے ایڈی اپنا کام کرتے تو یہ نہیں ہوتا تو ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے یہ جو سب کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی دن بی جے پی کی سرکارت بدلے گی اور پھر کاروائی ہوگی اور ایسی کاروائی ہوگی کہ میں گارنٹی کر رہا ہوں یہ پھر سے کبھی نہیں ہوگا تو ان کو بھی سوچنا چاہیے گے تھانکیو